موسیقی وہ کچھے راستے سے ہو کر اس مٹکے کی طرف چلی گئی وہ مٹکہ مٹی کا بنا ہوا تھا اور بہت پرانا لگ رہا تھا مریحہ تھوڑا حیران ہو رہی تھی کہ وہ سٹال کہاں گیا یہی پر تو تھا وہ سٹال اور یہ مٹکہ کہاں سے آ گیا اس نے مٹکے کی طرف جا کر اس مٹکے میں جھانکا ابھی وہ مٹکے میں دیکھی رہی تھی اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی اور ایک دم سے اتنی ساری راک اس مٹکے میں سے باہر نکلی مریحہ ایک دم سے چونک کر پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی کہ یہ کیا ہے اور جلدی سے اپنے فیس کو صاف کرنے لگی اس کی آنکھوں میں ساری راک چلی گئی تھی اس نے اپنے بیک سے ٹیشو نکالا اور اپنا فیس اچھے طریقے سے وائپ کیا تھوڑا اندھیرہ بھی ہو رہا تھا تو گبراہت میں وہ بس جلدی جلدی سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع ہو گئی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی اس نے اپنا پانی کی بوٹل فینش کی اور ایگزٹ گیٹ کی طرف چل پڑی باہر نکلتے ہی مریحہ نے ٹیکسی آرڈر کی اور ٹیکسی لے کر سیدھا اپنے ریزورٹ کی طرف چل پڑی ریزورٹ پہنچتے ہی وہ سیدھا ریسیپشن گئی اور اس نے وہاں ریسیپشن سے پوچھا کہ مجھے کچھ فوڈ آرڈر کرنا ہے یہاں کوئی سروس ہے تو ریسیپشن پر موجود لڑکے نے مریحہ کو کہا کہ میڈم آپ دینر اپنے روم سے بھی آرڈر کر سکتی ہے آپ کے بیڈروم میں دینر مینیو ہے تو آپ وہاں سے اپنا آئیٹم پک کر کے آرڈر کر سکتی ہے مریحہ پھر سیدھا اپنے بیڈروم چلی گئی اس نے اپنا بیک رکھا شیوز اتارے چلدی سے اپنے کپڑے چینج کیے اور سیدھا بیٹ سائیڈ ٹیبل کی طرف گئی وہاں سے ڈرار اپن کیا اور مینیو نکالا اس نے دینر کا مینیو چیک کیا تو وہ حیران رہ گئی کہ مینیو میں صرف نوڈلز اور پاستہ ہی ایویلیبل تھا اس وقت مریحہ کا بلکل بھی پاستہ یہ نوڈل کھانے کا مود نہیں ہو رہا تھا اس بیٹ انسیڈنٹ کی وجہ سے اس نے بس وہی پر مینیو چھوڑا اور سیدھا بیٹ پر لیٹ گئی مریحہ کا سخت مود آف ہو چکا تھا کیونکہ اسے سارا دن کچھ بھی اچھا کھانے کو نہیں ملا اور اس وقت تک وہ بے انتہا ٹائرڈ ہو چکی تھی مریحہ نے اپنی بلانکٹ اپنے اوپر لے لی بس اب وہ تھوڑا ریسٹ کرنا چاہ رہی تھی تھوڑی دیر تک مریحہ کو ایسا فیل ہوا کہ جیسے کوئی اس کی بلانکٹ کو کھیچ رہا ہے جیسے ہی وہ نیچے مو کر کر اپنی بلانکٹ کی طرف دیکھتی ہے تو وہ نوٹ کرتی ہے کہ جیسے اس کے سٹمک کا سائز بڑھ رہا ہے اور اس کا پیٹ بھولتا جا رہا ہے اسے عجیب سا کریپی اور اچھی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے دونوں ہاتھ اس کے پاؤں بہت ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسے بہت زیادہ پسینہ آنے لگتا ہے مریحہ کو ایسے لگتا ہے کہ اس کا پیٹ پھول پھول کر پھٹ جائے گا تھوڑی دیر بعد وہ نوٹ کرتی ہے اس کے ہاتھوں کے ناخنوں سے ایک عجیب سی چیز باہر نکل رہی ہے بلکل پاستہ نوڈلز کی شکل کی کیڑے اور وہ کیڑے اس کے پورے بازوں پر اس کے چیزٹ پر اس کے پورے بیٹ پر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں مریحہ بہت کھبر آتی ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے بازوں کو اپنے آپ کو جھارنا شروع کر دیتی ہے وہ نوٹ کرتی ہے وہ کیڑے اس کے کانوں سے اس کی آنکھوں سے اس کی ناکھ سے اس کے مو سے ہر جگہ سے نکل رہے ہوتے ہیں اس کا سانس گھٹنے لگتا ہے اور وہ زور زور سے خانسنا شروع کر دیتی ہے اور ایک دم سے وہ وامٹ کر دیتی ہے اس کی وامٹنگ میں دھیر سارا بلڈ ہوتا ہے اور بہت سارے پاسٹا نودل کی شکل کے کیڑے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو پکڑ لیتی ہے اور زور زور سے گلے کو نوچنے لگتی ہے وہ بے انتہا پین فیل کر رہی ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ بس اب وہ مر جائے گی ابھی اس کا سانس گھٹنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو جکڑا ہوا ہوتا ہے مریحہ سیدھا اٹھ کر بیٹھتی ہے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرتی ہے تھوڑا سانس لیتی ہے اور ریالائز کرتی ہے کہ وہ ایک بہانہ خواب دیکھ رہی تھی وہ سیدھا اٹھتی ہے ٹوائلٹ جا کر جلدی ہل دی اپنے فیس کو واش کرتی ہے پاہر آ کر پانی پیتی ہے اور بس انتظار کرتی ہے کہ جلدی صبح ہو اور وہ اپنے گھر واپس جائے وہ بچاری ساری رات بہت خوف زدہ اور پریشان رہتی ہے اگلے ہی صبح وہ سیدھا ریسپشن پر جاتی ہے تو نوٹ کرتی ہے کہ ریزارٹ میں کوئی بھی نہیں ہوتا صرف ایک ہی ریسپشنس موجود ہوتی ہے ڈیسک پر وہ ریسپشنس سے پوچھتی ہے آج ریزارٹ اتنا کوائٹ کیوں ہے کل تو یہاں پر اتنے سارے لوگ تھے اور ویسی بھی ابھی تو بریکفاسٹ کا ٹائم ہے ابھی تو بہت رش ہونا چاہیے آج تو ویکنڈ بھی ہے ریسپشنس تھوڑا گھبرا کر اسے جواب دیتی ہے میڈم آج سب لوگ چھٹی پر ہیں بس میں بھی اب گھر جانے والی ہوں ہم یہ ریزارٹ شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں مریحہ اس ریسپشنس سے پوچھتی ہے پھلا ایسا کیا ہو گیا کوئی امرجنسی ہے کیا وہ ریسپشنسٹ ڈری ہوئی مریحہ کو ریپلائی کرتی ہے یہ اس ایریا میں بہت عجیب سے واقعات ہو رہی ہیں بہت سارے ٹریولرز ہسپیٹلز میں ایڈمیٹ ہیں کل رات سے آج مارننگ تک تقریباً نائنٹی لوگوں کی ڈیث ہو چکی ہے لوگ فوڈ پوائزننگ سے مر رہے ہیں اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی سالٹ نیوز سامنے نہیں آئی مریحہ اس ریسپشنس کی بات سن کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ رات کو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا وہ واقعی سپنا تھا یا پھر کوئی خوفناک حقیقت موسیقی 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 موسیقی